بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سینٹ کے الیکشن میں پرسل جمعے کے دن جو کچھ ہوا وہ ابھی تک ریزونیٹ کر رہے ہیں ابھی چند گھنٹے پہلے میں ایک جگہ مددو تھا تو وہاں پہ تقریباً بہت سارے سینٹرز بیٹھے تھے اور وہ تقریباً یہی کہے کہ اپوزیشن کے ہی بیٹھے تھے بلکہ اپوزیشن کے ہی بیٹھے تھے حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو جینورلی وہاں پہ محنت کی کام کیا اور ہر صورت میں سٹیٹ بینک کی خودمختیاری جو گروی رکھی جاری تھی اس کو بلوکن ہی کوشی کی بہرحال ان کی کوئی تدبیر کام نہ آئی لیکن ان کو افسوس جو اس بات کا تھا یہ بلکہ ان کو کوئی کلٹ نہیں تھا کہ ہم سینٹ میں یہ بلگ کیسے پاس ہو گیا ان کو صرف اس بات کا دکھ تھا کہ ان کے جو اپنے تھے انہوں نے ان کی پیٹھ کی پیچھے کھنچر کھنپا اور بلا تفریح اس میں جی جو آئی کے بھی ایک سینٹر تھے اس میں پلوستان میں جو ہمارے مینگل صاحب ہیں اختر مینگل صاحب ان کی پارٹی کے بھی سینٹر تھے اس میں مسلمی نون کے بھی سینٹر تھے اور پیوز پارٹی کے تو کیا کہنے وہ تو آپ کو بتا ہے کہ پہلے دن سے یہ جو لیڈر آف دہ ہاؤس جو بھی ان کو اپوزیشن کہہ لیں یوسیٰ جگلانی کی سیلیکشن سے لے کے اور سارے ایک میں دار میں درمے سخنے مددگار رہی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر چمبہ ہے اس لیے چمبہ کی بات اس ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر پارٹی نے مخصوص جو سینٹرز ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اکومنڈیٹ کیا یا ان کو خوش کرنے کے لیے اکومنڈیٹ کیا تو جانے رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سینٹرز ہیں انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کی حفاظت کرنی ہے اور وہ ہر اس حصے میں جس میں اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے اور ان بیلز میں چونکہ میں ہمیشہ کئی دور کہہ چکوں کہ یہ ایسے بیلز ہیں جو جو منی بجٹ آیا ہے یا یہ جو سٹیٹ بینک کی خود مختیاری جو گروی رکھی گئی ہے اس کا بیل ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک فرمیشری پروڑیم ہے کہ ان کو آگے جو ڈال دلیا چلانے ہیں پاکستان کا جو نظام منسق جو استوار کرنا ہے مجھے صرف یہ اپوزیشنی پارٹی جو ہیں اور وہ اس بات کا ادراک بھی رکھتے تھے اپوزیشنی کے لوگ بڑے بھاری بھرکم لیڈر موجود تھے میرا شکوہ شکایت ان سے صرف اتنا ہے اپوزیشن سے کہ جب آپ نے اسٹیبلشن کو اکومنڈیٹ کیا تو اب ڈھرنا کیا اب رونا کیا ظاہر ہے کہ ان سینیٹرز کو جنہوں نے وہ خود محنت شاکہ کے بعد لے کیا ہیں وہ جب آپ کی صفحے موجود ہیں تو انہوں نے جو لے کیا ہیں انہی کی سنے کیا آپ کی کیوں سنے کیا آپ نے تو سر تصنیم خام بھی کیا تھا نا سب کو جانتا ہوئے موضوع تو آت کل چھوٹا سے یہ ہے مختصر سے اور سوسناک صورتیال یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ نے قاضی فائز حصہ کہ اپنے ہی فیصلے کے اوپر جب ریویو کیا اور فیصلہ قاضی فائز حق میں دیا اور سپریم جوڈیشل کانسل کے متعلق اور سارا کچھ نہ سے یہ ہے کہ اس کو ڈسمس کیا سینہ قاضی صاحبہ جو ہیں ان کی جو درخواست ہے اس کو انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ نے ایڈمیٹ کیا اور ان کے خلاف جو کاروائی ہو رہی تھی ان کو غیر قانونی قرار دیا یہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ تو اس کا تفصیلی فیصلہ آئی ہے اس میں کمال کا فیصلہ ہے وہ تو ایک فیصلہ پڑھیں خدا گواہ کہ اگر کوئی عزت نفس نام کی چیز ہو کوئی جو ہے قانونی اور اخلاقی اقدار جو ہیں کسی کے پاس موجود ہوں اپنے لئے اسے کو وضع کی ہوئی ہوں تو قاضی فائز حصہ کے تفصیلی فیصلے کے بعد وزیراعظم شہزاد اکبر فروغ نصیب اور ایف بی آر کے یہ بندے کم از کم اپنے ہوتوں سے استیفت دے دے جیل میں جانے کا عمل جو ہے کیونکہ اس کے اندر جان بوچ کے گجائے سے کی گئی ہے کہ مزید کمپلیکیشن اس سوائے جسٹس یا جا فریدی صاحب کے جنہوں نے کھڑک کے کہا ہے کہ جی یہ جتنے افراد ہیں وزیراعظم فروغ نصیب شہزاد اکبر اور ایف بی آر کا افسر جنہوں نے یہ سارا کروائی کی ہے اور غیر قانون حرکت نہیں کی ہیں سرینہ قاضی صاحبہ کا جو کیس ہے وہ انہوں نے اس کی بنیاد پہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس بھیجا گیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر اس کے اوپر یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ آئین کی خلاف ورزییں تھی اور واقعہ تھی اس کے اندر تو سپریم پور جب فیصلہ کرتا ہے تو آئین کی خلاف ورزی اور قانون کی خلاف ورزی دے رہتے اور بڑے دھڑلے سے بڑے دھماک کے سے بڑی جس کو کہنا چاہیے کسی نہ چوڑا کر کے کہہ رہتے ان کا نام جو جو ہے اس نے وزیرائی ملیا ہے کال کے فیصلے میں اور زلد اور رسوائی کمائی ہے تو کہہ رہتے کہ یہ اگر آپ ججز کی بیوی اور بچوں کی جانٹ پرتال نہیں کر سکتے ان کے معاملات کی تو پھر آپ سرکاری افسروں کو کیوں کریں پھر آپ سیاستدانوں کی کیوں کریں آپ وزیراعظم کی کیوں کریں آپ فروغرسیم صاحب فرما رہے ہیں میری کیوں کریں بھئی آپ لوگوں کی تو جانٹ پرتال ابھی ہوئی نہیں ہیں لیکن جو یہ چلاکھی ہیں نا یہ اختیار کرنے سے کچھ نہیں بنتا اصل واقعہ یہ نہیں ہے کہ کوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ کا کوئی کون نکلا ہے یا بچے نکلا اور پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بچے ڈیپینڈنٹ ہیں یہ نہیں ہیں یہ ہے کہ اس میں کئی کھلا ورزیں کی گئیں ٹیکس کا قانون کہتے ہیں کہ پانچ سال سے پیچھے کی جانٹ پرتال نہیں ہو سکے کی اسی کے مطابق پھر فیصلہ ہوئے ہیں سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ تو لوگ ہم اپنے لیے کیس کیوں چھونڈ دیتے ہیں کیوں چھونڈ دیتے ہیں آپ اپنی ساری کروائیں نا وزیراعظم کو وہ یہ کہیں اپنے بھی کہیں کہ بیچ سال کی جانٹ پرتال کروائیں اور قاضی فائز صاحب کی جو بیگم ہے سرینہ صاحبہ اسے تو یہی کہا ہے کہ آپ اپنا جو معاملات ہیں جیسے میرے بارے میں ہیں وزیراعظم صاحب اپنے بچوں اور بیوی کے سامنے رکھیں جو ان کے ہیں جو ان کی بیوی کے جو احساسے ہیں وہ پبلک کے اندر سے شوک کریں جو آپ کے مطالبات ان سے تھے تو یہ چلاکی کی کیا کی جاری ہے آج کا فاد چویسا بھی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی ساکھ متاثر جو ہے بڑی ہوئی ہے اس فیصلے سے عدلیہ کی ساکھ اس فیصلے سے متاثر نہیں ابھی تو آپ کے اوپر پریشر آئے ہی نہیں ہے راوی ویر فرنٹ نے جو ہے کل سمیو کوٹ میں آپ نے اپیل کرنی ہے وہاں اگر اپیل ڈسمیس ہو گئی تو آپ کے نظرین مزید متاثر ہوگی کیونکہ جو فیصلے آپ آنے ہیں یا آسکتے ہیں اگر ہونا شروع ہو گیا جو فرماتے ہیں نا ریاست مدینہ میں پانچ سال میں جو لاؤ ہے وہ انفورس ہو گیا تھا رول آف لاؤ قیم ہو گیا تھا سب سے بڑا کارنام آتا جو چھوٹ پرے بیچ رہے ہیں مال اپنا ریاست مدینہ اللہ رہاں معاف کرے ریاست مدینہ کے نام پہ جو کوئی یہ کھلوائے جو فرمیشی پروگرام ان کا ہوتا ہے یا جو خواہشات ہوتی ہیں اللہ اس پر ان کو معافی کرے تو رول آف لاؤ جو ہے اس کے کئی تقاضے ہیں اب آپ کو عدلیہ جو کھٹکے گی آپ کے آنکھ میں کھٹکے گی کیونکہ کوئی انہیں فیصلہ کیا عدلیہ نے اول تو امید تو نہیں ہے کیونکہ جن سے یہ جو آج بلاول صاحب سرگودہ کے اندر ایک جلسہ کر رہے تھے اور بہت گھنگرد کر رہے تھے میرے خیال ان کے اوپر ایک تو اساس سے جرم ہوگا سینٹ کے الیکشن کا بھی کیونکہ یوسرزا گلانی کے معاملے میں تو سو فیصد درست ہے کہ عزرداری صاحب کے اشائرہ آپ روح پہ انہوں نے آمن نہ وصدق نہ کہایا اور پھر وہ کہاں سے کہا ہوگا میں اس کو بھی نہیں انداز کرتا ہوں کہ پیوز پارٹی کو کتنی دفعہ دوکھا ہو چکا ہے دو آزار اٹھارہ میں سینٹ کے چیئرمن کا کہا گیا ان کو نہیں دیا گیا دو آزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد عمران خان کے ساتھ ان کو کوالیشن پارڈر بنانا تھا عمران خان نے نہیں بنے دیا پھر گلگل پلسستان کے الیکشن میں ان سے وعدے وید ہوئے پورے نہ ہوئے پھر اس کے بعد ان سے وعدے وید کشمیل میں ہوئے وہ پورے نہ ہوئے یہی بات سے شباز شریف صاحب کی ہے جب اس سارے نہیں ہوئے تو پھر آپ جو ہے کس توقع سے ان لوگوں پر پھر امیدیں باندھ دیتے ہیں چنانچہ انہوں نے جسوں کہنا چاہیے کہ وہ بہت حکومت کی ڈانڈ بڑھ کر رہے ہیں بلاول صاحب آت کے تاکہ ایکولاجر ہو جائے اور کہیں پہ کوئی برابری آ جائے تو قصہ مقتصار صرف اتنا ہے کہ فروغ نصیب صاحب سے ایخ پاؤں یا فوات چوز صاحب سے ایخ پاؤں جن کا جو ماضی ہے وہ انتہائی تقدیر دے جائے یہ یہی ہے نا کہری آدم ثانی لیا الطاف حسین کے وکیل تھے انہی کے تو خاتے میں سیننڈ پر سیننڈر بنی ہوئے ہیں مشارف صاحب کو تو یہ ان کے وکیل تھے ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں مشارف صاحب کو بھی آپ عمران خان صاحب کے درائیٹ سائیڈ پر کھڑے ہیں یہی بات فواج چوہی صاحب کی ہے تو یہ ایک ہی تھالی کے کچھے چھٹے جو ہیں اب یہ عدلیہ کی ساکھ پہ سوالات اٹھا رہے ہیں عدلیہ کی ساکھ تو خیر کئی اور وجہ سے بھی شاید متاثر ہو یا نہ ہمارا تو موقع اس میں میرا تو کنسسٹنٹ ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس عدلیہ نے جو کارنامہ ہائے دی ہیں خسکن نواز شریف کے کیس میں جس طریقے جی ای ٹیز بنی اور جس طریقے سے مانیٹنگ ججز بنے ہیں ووٹس اپ کالز آئی اور پھر آپ ویڈیوز آ رہی ہیں ساکھو نے سار صاحب کی اور پہلی کن کن کی ویڈیوز آئے جو پڑی ہیں اور سر ملک کی جو ویڈیو آئی رانہ شمیم کے جو ویڈیو آئی اس کے بعد میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس عدلیہ سے بھاگنا جو ہے شرن جائز ہے شرن جائز ہے اور اب جو انہوں دو ججز جو بڑھائے ہیں بڑے نام نامی گرامی ججز ہوں گے لیکن سر ویڈیوز وہ بارہ کھاتے ہیں جو کراچی سے پرووٹ کیا ہے آؤٹ آف ٹرن اور آئیشہ ملک کو جو کیا ہے لاہور سے آؤٹ آف ٹرن نامی کے بڑے قابل ججز ہیں سب کی یہی تعریف ہے لیکن ان کی وہاں میں موجودی قابلیت نہیں ہے ان کیا وہ سر ویڈیوز کا سوخ ہے کہ وہ چشمی تصور میں جب قاضی فائدی صاحب کو چیپ جسٹر بننے دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور چیپ جسٹر ہے تو اس کے اندر جسٹرہ کے ججز ہیں ان میں زیادہ زیادہ اپنے ججز ہو تاکہ نمبر کی یہ گابازی جو ہے نا یہ سیلشن کے ہاتھ میں رہے یہی شوق و صدیقی صاحب کا کیس ہے یہی قاضی فائدی صاحب کا رونا تھا اور یہی کچھ ہمارا سارا ماضی ہے جو بار بار ہمارے شکار کے لیے ہمارے اوپر پل پڑتا ہے اور اس کو ہمیشہ اس ساری چیزوں کو قیادت بھی عدلیہ کرتی ہے جاہد بھی عدلیہ قرار دیتی ہے نظریہ ضرورت ہو یا کسی کسی اور ہو ابھی تو شکر کے قاضی فائدی صاحب ہماری عدلیہ سے بال بال پچھ گئے اس لیے جو ساکھ جو متاثر ہوئی ہے فائد حسد چودی کے سامنے یا فروغنسیو کے سامنے میرے ناظرین سے اتنی گزارش ہے کہ اس تحریک انصاف کو عمران خانی ٹولا کو دیکھ لیں کہ اب ان کے اگلے والے وقتوں میں عدلیہ کی مساکھ مزید گرنے کا اندیشہ ہے اور یہ باقیوں کے لیے سوڑی ہوگی تحریک انصاف کے لیے تھوڑی بہت یا تھوڑا بہت لمحفقی ہے وہ مائل ہیں